دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایچ ایل پی ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد ادنام حاضر ہے آج ہم دیکھیں گے کہ آئی ڈی ایم انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کو کیسے فری ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے کیسے فری ریجسٹر کریں گے آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ڈی ایم کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ سارٹویر کسی بھی ویڈیو کو فری ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سارٹویر کے ذریعے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر سارٹویر کو ڈاؤنلوڈ انسٹال اور ریجسٹر کرنے کے بعد بتاؤں گا نو لیٹس ٹارٹ آور لیکچر سکرین پر آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہوگا میں اس لنک کو سمپل کاپی کرتا ہوں اور کروم بروزر کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد انڈر پریس کرتا ہوں ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں سے اسے کاپی کریں اور اسی طرح کروم بروزر پر آ کر پیسٹ کر دیں اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ڈاؤنلوڈنگ آپ کی نیٹ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لیتی ہے یہ ہمارا آئی ڈی ایم ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اسے میں شو ان فولڈر میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے سامنے ڈاؤنلوڈڈ فائل موجود ہے میں یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں اور احتیاطاں ڈیکسٹ آپ پر پیسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ لی کر کے ایکسٹریکٹ ہیئر کر دیتے ہیں ایکسٹریکٹ ہیئر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر انٹر پاسفرڈ مانگے گا آپ نے یہاں پر ون ٹو تھری پاسفرڈ دینا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں ون ٹو تھری پاسفرڈ دینا ہے اور اوکے پریس کرنا ہے جیسے اوکے پریس کریں گے ایکسٹریکٹ ہو جائے گی فائل یہ ایکسٹریکٹڈ فائل ہمارے سامنے آگئی اس کے اوپر ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آئی ٹورنٹ فائل میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں آئی ٹورنٹ فائل آئی ڈی ایم سکس پائنٹری تری بیلڈ آپ کے سامنے موجود ہے ڈبل کلک کریں گے اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ آئی ڈی ایم کو ڈاؤن لوڈ کرنا سٹارٹ کریں اس وقت اینٹی وائرس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کر دیں یہاں پر اب ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے آئی ایکسپٹ دا ایگریمنٹ نیکسٹ کریئٹ این آئیکن فور آئی ڈی ایم آن ڈیکسٹ آپ نیکسٹ فنش کیا وہ سیٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کو جو آپ نے اپنے براؤزر میں کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جا کر مور آپشنز میں جانا ہے مور آپشنز میں جا کر ایکسٹینشن کے اوپر کلک کرنا ہے ایکسٹینشن سے ایکسٹینشن میں آئی ڈی ایم کو انیبل کر دینا ہے یہ میں آپ کو بھی کر کے دکھاؤں گا اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹریکٹڈ فائل کے فورڈر کو دوبارہ اوپن کرنا ہے اور اس میں آئی ٹیٹوریل وائی ٹی فیکس فائل کو اوپن کریں اس میں پیچ کا فورڈر پڑا ہوگا پیچ کے فورڈر کو پھر اوپن کریں اس میں گرین کلر کا ایک آئیکن ہوگا جس کے سامنے لکھا ہوگا آئی ٹیٹوریل فیکس اس کو کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد فورڈر کلوز کر دیں اور انٹرنیٹ ٹونلوڈ منیجر کا جو شارٹ کٹ آئیکن بنا ہوا ڈیکسٹ آ پر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر رائٹ پلک کریں اوپن فائل لوکیشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پر کاپی کیا ہوا آئیکن پیسٹ کر دیں جیسی پیسٹ کریں گے یہاں پر یہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس کو کنٹینیو کر دیں جیسے کنٹینیو کریں گے اس میں پیسٹ ہو جائے گا جو آئیکن آپ نے ابھی پیسٹ کیا ہے آئی ٹیٹوریل فیکس کے نام سے اس ہی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور رن ایز ایڈمیسٹریٹر کرنا ہے رن ایز ایڈمیسٹریٹر کرنے کے بعد یس کریں جیسے آپ یس کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آئی ڈی ایم اپ ڈیٹ چیک کر میں انیبل ہے اس کو ڈیسیبل کر دیں ڈیسیبل کرنے کے بعد ٹریک کے اوپر جیسے کلک کریں گے آپ کا آئی ڈی ایم ریجسٹرڈ ہو جائے گا اب اسے آپ فنش کریں اور آئی ڈی ایم فور لائف ٹائم ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اب آپ کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈی ایم ڈاؤن لوڈ منیجر کے آئیکن کے اوپر ڈبل کلک کریں یہ اوپن ہو جائے گا اسے کلوز کر دیں اپشنز میں جائیں یہاں پر آٹومیٹیکلی سٹار ڈاؤن لوڈنگ آف یو آریل پلیسٹ ایز ٹو کلپ بورڈ اس کو چیک کرنا ہے بعض اوقات یہ انچیک ہوتا ہے اس کو چیک کرنا ہے اور اوکے کلک کر دیں اب اسے کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد آپ اپنی کروم کی سیٹنگ میں جائیں یہاں سے مور ٹولز میں جانے کے بعد ایکسٹینشن کے اوپر کلک کریں اور یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ انٹرنیٹ آئی ڈی ایم انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر یہاں پر ایکسٹینشن اس کی آ چکی ہے اس وقت یہ ڈیسیبل ہے اس کو جسٹ آپ نے انیبل کرنا ہے انیبل جیسے کریں گے آپ کی کروم میں ایکسٹینشن اب انیبل ہو جائے گی اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کسی بھی ویڈیو کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ سٹوڈن میں نے یوٹیوب کے اوپر یہ ایک ویڈیو اوپن کی ہے اب جیسے آپ کوئی بھی ویب سیٹ جہاں پر ویڈیوز موجود ہیں کوئی بھی ویڈیو آپ کسی بھی ویب سیٹ پر اوپن کریں گے تو اس کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ منیجر کا ڈاؤن لوڈ آئی ڈی ایم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نا صرف ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے بلکہ ایک فاسٹ میتھڈ کے ساتھ ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے اور ہمارا آل موسٹ آباود سیمنٹی پرسنٹ ٹائم سیو ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم آئی ڈی ایم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فری ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا میری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولنا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل جائیں میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین جزاک اللہ و خیرہ موسیقی